غوث و خاجہ رازہ حمیدو مصطفیٰ غوث و خاجہ رازہ حمیدو مصطفیٰ اور تاج شریعت پیلا غوث و خاجہ رازہ حمیدو مصطفیٰ جس کی رازہانی بغداد ہے میرے آقا سرکار غوث عاظم جہاں آرام فرما ہے میرے امام فرماتے ہیں اگر جس کو چاہتے ہو کہ اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ بغداد شریف کی مٹی اٹھا کے دعا کیا کرے تو اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اس بغداد شریف میں جہاں غوث عاظم آرام فرما ہے شیخ عبدالجبار آرام فرما ہے شیخ عبدالسالح آرام فرما ہے خاجہ قطب علفی آرام فرما ہے سرد سمتی آرام فرما ہے جنید بغدادی آرام فرما ہے منصور حلاج آرام فرما ہے امام غزالی آرام فرما ہے ابراہیم خواس آرام فرما ہے پہلول نانا آرام فرما ہے سنون مصری آرام فرما ہے اسی سرزمین پر سرکار شیخ شاہ بنتی سووردی آرام فرما ہے اور مصب العارب اللہ آرام فرما ہے حضرت سرکار سیدنا مومین سرکار سیدنا شیخ شاہ بدی سووردی کے بغل میں حضرت موتسیب اللہ آرام فرما ہے اسی مقدس سرزمین پر ہم سب کے امام امام آزم ابو حنیفہ آرام فرما ہے ابو بکر شیخ شبلی آرام فرما ہے پیشرحافی آرام فرما ہے اسی سرزمین پر ایک ساتھ آرام فرما ہے جن سے ملنے کے لیے غوث آدم جاتے تھے غوث آدم جن سے ملاقات کرنے جاتے تھے جن کو میرے امام آلہ حضرت حضیب البرکت نے اپنے شجر منظوم میں یوں عرض کیا بہرِ معروف و سری معروف تے بے خسری جنتِ حق میں گن جنیدِ باسفا کے واسطے یہ وہ بزرگ ہیں جو بغتاد شریف پر ارام فرما ہے ایسا تو نام بہت ہے اگر میں گناوں بغتاد شریف بھی وہی ہے قازمین بھی وہی ہے آزمین بھی وہی ہے سامرہ بھی وہی ہے مدائن بھی وہی ہے کوفا بھی وہی ہے مسرہ بھی وہی ہے مسید بھی وہی ہے نجب اشرب بھی وہی ہے کوفا بھی وہی ہے کروانہ شریف بھی وہی ہے لیکن جو میرا کہنے کا مقصد ہے میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ اسی ملک کے دامن میں اسی سزمین پر اسی مدی میں آرام فرمانے والی ذات دھرتے معروف قرخی ہیں جن سے ملنے غوث آدم جاتے تھے اور میرے آقا غوث آدم نے ایک جملہ فرمایا معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے اے معروف قرخی میں تم سے ایک درجے میں بڑا ہوں سرکار معروف قرخی نے کہا حضور الحمدللہ رحم العالمین آپ ہمارے بڑے ہیں سرکار غوث آدم فرماتے ہیں نہیں ایک نہیں میں تم سے دو درجے میں بڑا ہوں سرکار معروف قرخی عرض کرتے حضور ایک دو درجے کی کیا بات ہے اللہ نے درجے تو عبدالقادر کے لئے بنائے ہیں اللہ حضور کبیرہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ خدا کی قسم جب آپ جائیں گے آستانِ شریف پہ چڑھیں گے کہ پورے عراق میں میں نے ایک مسجد کا دروازہ ایسا دیکھا ہے جو معروف قرخی کی مسجد کا دروازہ ہے جہاں صدام حسین کا نام آج بھی نصب ہے ہاں اسی دیار میں الحمدللہ رحم العالمین جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی طربتِ مبارکہ سمین سے پچاس شڑی جب نیچے اتریں گے آپ پچاس زینہ نیچے اتریں گے تو جب آپ پیسمنٹ میں جائیں گے تو سرکارِ معروف قرخی کی طربت ہے معروف قرخی کا استانہ ہے معروف قرخی کا دیار ہے معروف قرخی کا قوان ہے اور سرکارِ غوثی آدم کا چلہ ہے اب آئیے دیکھئے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہندوستان میں آلہ حضرت آلہ حضرت کرتے ہوں یہ ہندوستان کی بات فقی نہیں کر رہا ہے یہ ملکِ عراق کی بات کر رہا ہے ہندوستان سے عراق کا کتنا لمبہ فاصلہ ہے اور بارگاہ معروف قرخی کی ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے دیار معروف قرخی کا ہے بارگاہ معروف قرخی کی ہے چوخٹ معروف قرخی کی ہے دیار معروف قرخی کا ہے دروازہ معروف قرخی کا ہے گمبت معروف قرخی کا ہے چوخٹ معروف قرخی کی ہے اور خدا کی قسم جب اس بارگاہ میں آنکھ نیچے اتریں گے اور دیوار پر نظر آتی جائے گی تو ایک اس ٹیکٹ چسپہ ہوگا اور اس ٹیکٹ پر یہ لکھا ہے ڈال دی کنو میں اسمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لا خوصلا محبت دیشت محمد سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراف سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراف احمد رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراف پچھ گئے چراف اختر رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی جائے اپنا ہندوستان ہو پاکستان ہو افغانستان ہو ہائلائنڈ ہو ناغلینڈ ہو چین ہو جاپان ہو پرما ہو ہنڈونیشیا ہو ملیشیا ہو آشٹلیا ہو افریقہ ہو امریکہ ہو اراک ہو ایران ہو گناڈا ہو مارشش ہو لندن ہو دبائی ہو شارجہ ہو ابودابی ہو مکہ ہو مدیلہ ہو پوری دنیا سنیت کی پہچان امام حمد رضا دشمن موسفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجیں ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہم غلامان احمد رضا ہے